آج میں نے پی ہے گلابی گلابی یار ایک فلم ہے جو ان کی ضیام عددین صاحب کی ہے وہ آپ کہیں ملتی نہیں ہے تو مجھے یہ بتانا یہ بتانا کہ وہ فلم کیوں نہیں دستیاب ہے یوٹیوب پر اور دوسرا وہ گانا ہے جس میں کیا باڈی لینگویج انہوں نے یوز کی ہے اس میں جو وہ ناچے ہیں جو ڈانس کیا ہے انہوں نے وہ باڈی لینگویج یار ایسا شرابی میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا آمیتاب بھی بنے شاروخان بھی بنے بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے نا وہ کردار کیا لیکن جو زیہ صاحب لیکن وہ گانا کہیں ملتا نہیں وہ بلیک ان وائٹ کے دور میں کبھی ہم نے لگتی ہے سابی دنیا شرابی شرابی فلم کون سی تھی مجرم کون مجرم کون دیکھئے زیہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس پر ہسنے لگے تھے میں نے کہا سر میں نے مجرم کون دیکھی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اور میں نے نہیں دیکھی تو میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اس کے بننے میں جو لچڑپن کا مظاہرہ ہوا تھا اس وجہ سے نہیں دیکھی وہ سٹائل یار ہولی وڈ کے آدمی کو آپ لگے لیکن یار وہ اچھے لگے اب اس میں وہ گانا کیوں نہیں ہے یہ بھی میں نے کھوچ دیا سیونٹی سیون سے پہلے کی جتنی فلموں میں شرابی گانے تھے زیہ اولا صاحب نے اپنے زمانے میں سب کے سیٹیفیکٹ مگائے دیکھے ری ایشو کیے اور یہ گانا کٹ دیا یہ بھی کٹا تو کہتی ہے روزینہ کہ پتہ نہیں جمیل کہاں ہوگا تو پیچھے آواز آگے کر کے آئی کیمرا ہوں گی کٹ اور اگلے سین میں زیہ صاحب پڑے ہوئے اور انگیل آگے جاتا ہے کیا تم نے شراب پیئے جانا غائب ارے کون جمیل میں جمیل نہیں ہوں تم نے شراب ہی رکھی ہے اب وہ گانا رہتی دنیا تک نہیں آئے گا کوئی گانا پک رہے ہیں دن کے اوپر دشتیاب ہیں اوٹو پہ تبسم نظر سہمی سہمی وہ گئرے مجھے غلط پہمی میرے محبوب میرے پیار کے قابل تو ہے سچ تو یہ ہے کہ میری جان میرا دل تو ہے یہ دونوں کون سی فلم ہے مجرم کون کے گانے دونوں تین گانے ان کے اوپر اور وہ مجرم کون وہ گوڈ فلم زیا صاحب کو لے گی اگر آپ فلم بنا رہے ہو تو زیا صاحب ہی کو رکھو گے نا خالی لاؤلی صاحب چھوٹے رکھو گے اس میں سارے بھر لیے اللہ اوڈ دی چبیر میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے انہیان صاحب انڈیا میں بھی کام کر کے آیا ہے صبر کرو جمعیل خدا کو یہی منظور تھا اُبھرتے ہوئے سلطان راہی ہے یہاں قاتل سادش یہ سب کچھ کیا ہے انکل یہ کون ہے لنگیلا گیمز باؤن ارف پرائز باؤن ڈیرو 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 اور ڈیرو نیچے ڈیش ہر سادش کا موتور جواب دے گا تو اب بتائیے کہاں جگہ بچی ہے اور دیا صاحب کی زندگی کو سٹیڈی کیا ہے ان کی جو فنی زندگی ہے تو وہ بہت سیلیکٹیو کام کرتے تھے بہت کم کام کیا انہوں نے فلموں کا تو خیر یہی حال ہے لیکن جو آپ نے ان کا ایک شوز ریکارڈ کی ہے سیریز آف شوز جو ریکارڈ کیا آپ نے جو ابھی بھی چل رہی ہے جیو کے اوپر چلتی یہ کری تو وہ کیا مطلب آپ نے کیسے یار اتنے مشکل آدمی کو کیسے ٹیکل کیا اب بھائی پتا نہیں پریشانیوں میں ظلف پریشان کا خیال جو بن جاتا ہے تو پہروں نید اچٹ جاتی ہے شو ساڑھے چار شروع ہونا ہے لوگ نہیں آیا تو عرشد محمود نے مجھے بلایا کہو اے موٹے ہزر آ جی جا بول کے آپ پندرہ منٹ لیٹ کر دیں گے میں کہو مارے گے پکڑ کے جاو کر کے آو ٹرائے کرو میں گیا ناک کیا جی صرف لوگ ابھی نہیں آئے تو کیا ہم پندرہ منٹ دیٹھ سے کر لے تو آپ کو تو بڑا یار انہوں نے ایڈوانٹیج دے رکھا تھا میری جو ان سے ایک ملاقات ہوئی پہلی تو یہ آرٹس کانسل میں تھے اور ریڈیو کا عالمی دن آ رہا تھا میں ایک اے آر بھائی میں اس زمانے میں انٹرٹینمنٹ کے ڈیسک پر کرتا تھا کام تو میں نے سوچا میں نے کہا یہ مل گئے ہیں تو میں ان سے ایک سوٹ ریڈیو کے اوپر لے تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا کہ بلکل میں نورملی بات کی میں نے کہا دے دیں گی زیہ مہددین ہے تو کیا کرے ہماری تو اخباروں کی آدھا جیزیں ہیں جس کے آگئے آپ نے کہا تو میں نے کہا کہ جی آپ کون ہیں خالد فرشوری میرے نام آپ کے نام میں فرشوری اب یہ کہتے کہتے وہ باہر آگئے آرٹس کانسلی گیٹ کو پار کر کے وہ روڈ پارک کا نافہ اپنے آفیس جا رہے میرا ہاتھ پکے رہے ہو فرشوری آپ کے نام میں کیوں لگا ہے میں نے کہا جی میرے والد کیا نام تھا میں نے کہا ریاض فرشوری اور گریفنس آپ فرشوری صاحب کے بیٹھے ہیں آئیے دوں گا آپ کو ساتھ کب کرنا ہے میں نے کہا آپ جب کہیں کل پرسن کل کتنے بجائیں گے آپ میں نے کہا جو آپ ٹائم گے تین بجے تین کا مطلب ہے تین تیہ ہوگی بات تین بجے مجھے لگا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا عارف خان ایک کیمرویمین ہوتا تھا جو بعد میں کارساز کے سانے میں وہ گولی لگ گئی تھی اللہ کو پیارا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی محفرات تو میں نے اس کو پھون کیا میں نے کہا بھائی تین بجے پہنچنا ہے تم وہاں پہنچو اور وہاں سے مجھے پھون پر لو جو میں سوال کروں وہ تم ان سے پوچھنے تاکہ یہ ہمارا ایک ہو جائے کہ جی ہم ٹائم پہ آئے وہ ہم ٹائم پہ پہ پہنچا ہمارا بندہ وہ سوال ہوا اور ابھی بھی کہیں وہ ای آر وائی کے آرکائز میں مزید صاحب کا ایک سوال ہوگا لیکن یہ کہ وہ ٹائم کے معاملے میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے مجھے بھی یہ ایڈوانٹیج نہیں دیا کہ میں ریاض فرشوری کا بیٹا ہوں تو شاید وہ کہیں کہ دس منٹ تو لیٹ آ جائی اتنے خطرناک آجائیں تو آپ نے ان کے ساتھ آجائے کتنے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے مجموعی طور پر دو دن ریکارڈنگ ہوئی ہے ڈائی ڈائی گھنٹے اور ہم نے پروگرام جو ہے وہ پچیس 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 منٹ تقریبا تر کے دس اپیسوڈ دس اپیسوڈ لیکن بھائی وہ آدمی بس وہ صحیح بات ہے نا وہ یہاں کے لئے بنے ہی نہیں تھے ہاں اور آخر میں بھی دیکھو نا بات یہ ہے کہ لوگوں سے کام لینے والے بھی تو کم از کم ویسے نہ ہو تو ان سے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو لیکن ویسے بھی لوگ نہیں مثال کے طور پر گھر تو برا نہ مانے چلتا تھا پی ٹی وی سے اسی دور میں تو محسن شیرازی صاحب جو تھے وہ کرتے تھے گھر تو برا نہ مانے بہت ہیوی پڑوسی تھے ہمارے اببہ کے ہاں تو وہ مجھے اچھا تو یہ ایرانی تھے بسیکلی تو انہوں نے جو ہے یہ مجھے ایک نادیا کافی شاپ میریٹ میں ایک دن مل گئے نائنٹیز کی بات ہے تو جب تک وہ لوگ مطلب ہمارے جیسے لوگوں کے ذہن میں تھا گھر تو برا نہ مانے اور ابھی بھی بہت سے لوگ تو میں نے دیکھا یہ ہمارے گھر آتے تھے کیونکہ گھر تو برا نہ مانے کے سکرپٹ بھی ہمارے اببہ لکھتے تھے بازل و بجلی بھی آپ کی اببہیں لکھتے تھے میرے والد نے لکھی میرے اببہ نے اس کی شیوٹنگ دیکھئے تھے اچھا کیونکہ وہ پڑوسی تھے نا تو جب میں چھوٹا تھا تو اببو مجھے ایلوم دکھاتے رہے تھے یہ دیکھو موسین چیرازی کے بچے کون موسین چیرازی اور تمہیں نہیں بتا یہ ایرانی تھے اور پھر یہ چلے گئے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تو میں نے جا کے بڑی ان کی قدم بوسی کی میں نے کہا کہ اپنا ریفرنس بتایا میں نے کہا آپ کیسے آئے ہوئے یار میں پی ٹی وی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن یار یہاں جو لوگ ہیں وہ سب ایسے ہی اب میں کس سے بات کروں فلاں فلاں اس زمانے کے جو ایم ڈی سٹے میں نام نہیں لوں گا کہا لگے یار اب میں اس سے بات کروں میں نے یار اسلام اذر کو دیکھا ہوا ہے ہم نے تمہارے باپ کے ساتھ کام کیا ہم نے آغا ناصر کے ساتھ کام کیا فضل کمال کے ساتھ کام کیا کہا لگے یار اب میں کس سے بات کروں تو وہ لوگ دل برداشتہ تھے ایون میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے قربت زیاد صاحب سے نیری ملی لیکن وہ بھی دل برداشتہ ہوں گے کہ میں کس کے ساتھ کام کروں زیا مہددین شو جو تھا یہ میرے خیال ہے بارہ اپیسوڈز تھے دو سیونٹیون اور سیونٹی تھری دوہر میں وہاں تھا کچھ کچھ ہی لیکن یہ کہ وہ کیسا سکہ بند بن گیا اور یہ کہ وہ آج تک ایک رول موڈل ہیں لوگوں اب اس میں انار کلی اب اس میں بھی ایک آت سپیچ ایک آت تقریر ایسی آتی ہے جس کو تقریباً کلاسی کی قسم کا رنگ